حضرت یا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو آئے بھی دو دفعہ آپ نے باتیں سنی ہوئی اممہ بوڑی تھی ایک ادھر دیکھو میری طرف اممہ بوڑی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا نرہ سننا تو حضرت یا ویسے کرنی یہ داتا گانج بخش علیہ اجویری نے لکھا ہے یہ امام شورانی نے لکھا ہے یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہا بیٹے میں کمزور ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے اممہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گارنا ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زدہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت یا ویسے کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی یہ امام شورانی کے جملے سیدہ شہ صدیقہ اندر سے بولنی کون ہے دروازے پہ کیا لفظ ہیں کیا انداز ہیں آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے پیو صاحب تیار ہو جائے میں پہنچ رہا ہوں قریب آ گیا ہوں ذرا ریڈی ہو جائے حضرت یا ویسے کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے اممہ جی ایک فقیروں یمن کا رہنے والا ایک فقیروں ایک درویشوں اسے ملنا ہے کہ وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرما نہیں ہے باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو حضرت یا ویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت یا عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا علمِ غیبِ رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کوئی آیا تھا حضرت یا عائشہ نے سوال عائشہ کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کسی کی یہ امام شورانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضور کرن کرینے والا کو فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا نبی عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمائے اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لیے کہتے ہیں چل اس لیے کہ نا تابی بنے وہ اسے آبی نہیں بن سکے تابی تو تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ گی کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بھوڑے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے وظیفے پڑنے بھئی جب حضرت اے ویسے کرنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ فی رضا الوالد فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراز اس کا آلہ حضرت فرماتے ایک سو ولی ایک جگہ پہ فرماتے ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نام فرمان ہے نام آف کرنا تو فرمائے اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھے حضرت اے ویسے کرنے کی زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس استقبال دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہو پھر بعد میں کیا ہوا چلے گئے بھلو ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دیں تے مٹی رہنے ہی اے میکا دی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندی آتے کل مٹی دے دھلے حضرت یہ ویسے کرنی خیر تابعین ہے تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑھائیں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تحجد گزار بھی ہوں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ مہنے لگوائے بھر کچھ بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سا میرے جیسے مولی صاحب بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو تیس بچے تھے اب پورے اسی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں دیڑ صاف ہوتی تھی نمازیوں کی اب بھئی چھوڑو اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا کوئی بتانے کی بات ہے کوئی ذکر کرنے کی بھئی چھوڑو